موگ ایمبو خوش ہوا ہیرو کو ایکٹنگ کا یا کامیابی کا مارجن اتنا ہی زیادہ ملے گا اگر فلم کے ویلن کا کردار کمزور ہوگا اس کا اندازہ بلاک بسٹر فلم شولے سے لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کے اندر سے صرف گبر سنگھ کو نکال دیا جائے تو فلم کی سٹوری کیا بچتی ہے آج ہم آپ کو بولی ورڈ فلم لسٹری کے ایسے ویلن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ادھاکاری کو جو جہد دی اور کرداروں کو جس طرح پردہ سمی پر ادا کیا ساری دنیا ان کی ادھاکاری کی دیوانی پھر ہو گئی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ادھاکار صدقار ویلن عمریش پوری کی ادھاکار عمریش پوری کو فلم سازوں کی پہلی پسند اور ناظرین کی بھی پسند کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ادھاکار عمریش پوری 1932 کو اور میں پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے لخور سے ممبئی کا سفر کیا جہاں پر ان کے بھائی پہلے سے ہی موجود تھے اور وہاں پر وہ اپنے بھائیوں کا ہاتھ انشورس کامپنی میں بطور ایجنٹ بٹانے لگے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پرتبی تھیٹر میں ادھاکاری کرنا شروع کر دی اور وہاں سے وہ سنگیت اکیڈمی اوارڈ بھی لے اوڑے چالیس سال کے عمر میں پہلی دفعہ لوگوں کی نظروں میں ہم پانچ نامی فلم میں وہ نظر آئے اور پھر انہیں مونگیمپو کے کردار سے اتنی شہرت ملی کہ ہر کوئی ان سے خوش ہو گیا انہوں نے اپنی زندگی میں پانچ سو سے زائد اردو انگلیش پنجابی تامل تیلگو اور کینرادا فلمز میں کام کیا اور ان کو دیکھ کر ہی رائٹرز ان کے لیے ڈائلیکز لکھتے تھے ان کے اگر مشہور فلموں کی بات کریں چاچی چار سو بیس اڈیانا جانس ٹیمپل آف تا ڈاؤن غادر دامنی کرن ارجن دل والے دنیاں لے جائیں گے ویداتا شکرکت شکتی میری جنگ نگینہ شہنشاہ کوئلہ جی گائل گاتک جیسی فلمیں ایسی ہیں جو ان کی جس میں انہوں نے بطور بلن کام کیا اور ان فلموں کو ہیرو سے زیادہ ان کے ڈائلیکز کی ذریعے یاد کیا گیا ان تمہار فلموں میں ان کی ایکٹنگ لا جواب تھی اور ان کی ایکٹنگ ہی ایک احسان سر تھی جو ان فلموں کی کامیابی کی زمانت بنی وہ وکیل کا کردار ہو یا ٹھاکر کا باپ کا کردار ہو یا سنگدل انسان کا کومیڈی رول ہو یا کڑک انسان کا جو بھی رول وہ ادا کرتے تھے خوب ادا کرتے تھے لوگ فلم کے ہیرو سے زیادہ ان کے ڈائلیکز کو یاد کرتے تھے امریش پوری صاحب کی آواز اور چہرے کے تاثرات بہت کمال کے تھے خاص کر لہجے کا اطاع چڑھاؤ اور دھمکیاں یا گسے میں بولنے کا انداز لوگوں کو بھا جاتا تھا فلم اس کراہٹ میں کریکٹر ایکٹنگ دیکھیں تو سنجیدگی بھی مزاہیہ لگتی ہے اور بعض جزوں پر ان کا مزاہ رونگتے کھڑا کر دیتا ہے دامنی یا فلم میری جنگ ہو تو اس میں وکیل کا کردار انہوں نے ایسے ادا کیا کہ اس کو امر کر دیا اور فلم ہنگامہ میں وہ باپ کے رول میں نظر آئے اور سخت باپ کے رول میں تو انہوں نے کمال کا کردار ادا کیا بات کرتے ہیں فلم رام لکھن کی جس میں انیل کپور شامل تھے یا فلم گنگا جمنا سرسوتی ان میں وہ تھاکر کے روح میں نظر آئے اور کئی گانوں کے اوپر انہوں نے ٹھمکے لگا کر اپنے چاہنے والوں کو محضوظ بھی کیا آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں انہوں نے بطور ہیرو فلم کے لیے سکرین ٹیسٹ دیا تھا اور نکام رہے اور شاید پرڈیوسرز نے ان کے اندر چھپے ہوئے ایک ویلن کو وہاں پلیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ بولی ورڈ فلموں میں انہوں نے ویلن کے کردار کے طور پر آپ کلیس لاحیتوں کا لوحک کے ہی برسوں تک نبھایا کراچی لاہور پشاور فیصلباد کوئٹا ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورڈ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم امریش پوری نے ہالی ورڈ کی متعدد فلموں میں اداکاری کے جہرد ہے جس میں انیس سو چوراسی میں ہالی ورڈ کے مشہور حدیات کا سٹیون نے ایک فلم بنائی تھی انڈینہ جونز اینڈ ڈا ٹیمپل آف در ڈوم اس میں انہوں نے کام کر کے انٹرنیشنل فلم لسٹی میں قدم رکھا امریش پوری کو یوں تو کئی آوارڈ سے واضح گیا لیکن وراثت گارتک اور میری جنگ فلموں کے لیے انہیں بولی ورڈ کا سب سے بڑا فلم آوارڈ فلم فیر آوارڈ بھی دیا گیا آپ کے دو بھائی چمنپوری اور مدنپوری نے بھی بولی ورڈ میں قدم رکھا لیکن انہیں وہ شورت نہ ملی جو امریش پوری کو ملی تھی اب مشہور گلوکار کے ایل سیگل کے کزن بھی تھے دوہزار پانچ کا سال ان کے لیے چھنا رہا وہ بلڈ کینسر بھی مبتلا ہو گئے اور پھر بارہ جنوری دوہزار پانچ کو صبح ساڑھے ساتھ بجے وہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہچے یہ تھے بولی ورڈ کے مشہور و مروح ماضی کے ویلن امریش پوری کی کہانی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دی رہے جبکہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دی رہے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹمکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے اور اب پڑھتے ہیں آپ کے کمیٹس سب سے پہلے جو کمیٹس آیا خالد بیٹ کی ڈیت کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر فری ڈبل تھری فور کے نام سے ایڈی بنی ہوئی ہے اور ایک گڑیا کہ انہوں نے پکچر بھی لگائی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ آمین یہاں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تھا فرمائے ہم بھی دعا کرتے ہیں آمین ہر کو جانتا ہے کہ وہ ہید مراد ہمارے ان لیجنڈ پنکاروں میں شامل ہیں جنہیں دنیا آج تک بھول نہیں سکی اس کے اوپر سید طہرہ حسین کہتی ہیں انہوں نے بھی اپنی پکچر لگائی ہوئی ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ ہید مراد نمبر وان اور ساتھ ہی انہوں نے ہارٹ کا جو جسٹر ہے وہ بھی بنایا ہوا ہے عالمگیر کا ایک گانہ تھا جسے بار بار بند کر دیا گیا تھا گانے کے بول تھے دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما اس گانے کے کئی بول بھی چینج کیے گئے حقیقت میں یہ گانہ جو تھا ایک ایرانی گانے سے محقص ہو کر بنایا گیا تھا اس گانے کو بند کیا گیا تھا تو اس کے اوپر چوہان پھل کے نام سے آئیڈی بنی ہوئی ہے انہوں نے کافی کچھ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کمزور حکومتوں میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح بٹو نے زبردستی کی دان لکھر کے پاکستان کی حکومت اور اس کو دے دی تھی پہج بہادر نے وہاں کچھ انہی طرح کا سلامی لبادہ پہن کر یا شرابی اور کبابی حکومتیں آتی ہیں کچھ اس طرح کے ان کے کمٹس ہیں یہ ان کی اپنی رائے ہے مہیند مراد کی ہی ویڈیو کے اوپر سید اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کی قبر کے بارے میں جو ہم نے کہانی بتائی تھی وہ غلط ہے ان کا بھی اپنا خیال ہے اور ہمارے تک جو انفرمیشن پہنچی تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی خالو گرد کی ڈیت کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور ان کی بائیوگرافی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتایا تھا اس کے اوپر روبینا لطیف پویٹر کے نام سے ایڈیو بنیئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تھینکیو آپ کو بہت بہت شکریہ جی آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور کمٹس بھی دیتے ہیں اس طرح خالد بٹ کی ہی ویڈیو کے اوپر آسف ندیم کہتے ہیں کہ گارڈ کریٹ اگرہ سم انفرمیشن آباؤٹ آور ریل بیگسٹ لیجنری ایکٹر انہوں نے کہا کہ بہت زبدیس انفرمیشن ہے جو آپ نے ان کے بارے میں دی ہے آپ کو بہت بہت شکریہ جی آسف سب آپ نے ہماری ویڈیو کو پسند کیا اور کمٹس بھی دیئے خالد بٹ کی ویڈیو کے اوپر آل اکران کے نام سے ایڈیو بنیئے ہی ہماری سسٹر بھی ہمیشہ ہماری ہر ویڈیو کو دیکھتی ہیں اور اس کے اوپر کمٹس بھی دیتی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انہا لیلہ ہو انہا لہ راجون بے شکری جو دنیا میں آیا اس نے واپس اپنے خدا کی طرف لوٹنا ہے یہ تو وہ کمٹس جو آپ نے ہماری پہلی ویڈیوز پر دیئے تھے اور آپ نے اپنی اس ویڈیو کے آخر پر شامل کر لئے اسی طرح جب بھی آپ ہماری ویڈیو دیکھیں تو اس پہ اوپر کمٹس ضرور دیں ہم آپ کی کمٹس اگلی ویڈیو میں شامل کرتے ہیں امنا بہت زیادہ خیال رکھئے شکریہ شکریہ